موت ایک اٹل حقیقت ہے یہ حقیقت اللہ حضر جل کے اس فرمان کے این مطابق ہے کہ کل نفس ان ذائقت الموت یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اب اس بارے میں تو ہر انسان بخوبی آگاہ ہے کہ سب مخلوقات نے مرنا ہے لیکن کب مرنا ہے یہ بات انسان کی پیدائی سے لے کر اب تک ایک سوالیاں نشان بنی ہوئی ہے حتیٰ کہ سائنسدان اس قدر حیرت انگیز ترقی کے بوجود بھی اس سوال کا جواب جاننے سے قاسر ہیں کیونکہ اللہ حضر جل کی طرف سے موت کی معین مدت ایک راز ہے لیکن قرآن و حدیث سے کچھ ایسی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے قریب اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں اور ان میں سب سے پہلی نشانی ہے سکرات جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی صورت قاف آیت نمبر انیس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ موت کے سکرات کا وقت یعنی موت کے قریب سختی ہونے کا وقت حق کے ساتھ آ گیا یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا ناظرین اکرام مفسرین کے قول کے مطابق اگرچہ مومنوں کی سکرات کا عالم کافروں کی نسبت بہت آسان ہے لیکن کیونکہ انسان کی روح نکلنے کا کام تدریجی صورتوں میں انجام پاتا ہے اس لئے اس میں بہت زیادہ سختی محسوس ہوتی ہے اور حتیٰ کہ مومنین بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی کو محسوس کرتے ہیں محترم خواتین حضرات اگر سکرات کے لمحات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں موجود ہوتا ہے پھر یہ تکلیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر ہر رگ اور ہر ہر جوڑ سے روح کھینچ لی جاتی ہے یہاں تک کہ ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکال لی جاتی ہے لہٰذا اس قدر شدت کے مراحل کو بھامتے ہوئے بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار آرے کے چیرنے اور کھینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دے ہے خواتین حضرات اس کے علاوہ مزید کہا جاتا ہے کہ قرب موت انسان کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے گویا مٹی سے بنا تھا تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد جسم کے ہر حصے سے ہر رگ سے روح نکال لی جاتی ہے جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے ہونٹ سوک جاتے ہیں زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر ہر حصے پر موت تاری ہو جاتی ہے پہلے قدم تھنڈے پڑتے ہیں پھر پندلیاں اور پھر رانے تھنڈی پڑ جاتی ہیں اور یوں جسم کے ہر ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے دوستو اس حالت میں سستی اور زوف انسان کے پورے وجود کو گھیر لیتا ہے جبکہ رخصار کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے ابتدا میں مرنے والے کی زبان بولنے سے قاسر ہو جاتی ہے لیکن اس کی آنکھیں کان اور دوسرے آزا ابھی کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ دنیا اور اپنے اموال کی طرف حسرت کی نگاہ دڑانے کے بعد اپنی حالت پر پشمان ہو جاتا ہے اس کے بعد موت اس پر چھا جاتی ہے اور اس کے کان بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے اس کی آنکھیں گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہیں پھر کچھ ہی دیر بعد موت کا سایہ اس کی آنکھوں تک بھی آ جاتا ہے اور انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اس کی جان بدن سے نکل جاتی ہے اور اس کی آنکھیں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں یعنی مردہ کھلی آنکھوں سے اس دنیا سے کوچھ کر جاتا ہے محترم ناظرین اکرام مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اس حوالے سے بہت سی سائنسی توجہات بھی پیش کی جاتی ہیں تاہم یہ سوال کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں اس کا جواب خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا جبکہ احادیث کی مستند کتابوں ابو مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لیے تشریف لائے وہ اس وقت نزا کے عالم میں تھے اور گھر میں افسردگی کا محول تھا اور گھر کے ایک گوشے میں خواتین رو رہی تھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں لہٰذا تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں ناظرین محترم یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فریشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے لہذا مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہیں جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے لہذا دوستو قرآن و حدیث کے متعلقے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات الموت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا عزلی دشمن شیطان اسے راہ راہ سے ہٹانے اور عقیدہ توحی سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے کیونکہ اس حالت میں انسان اس قدر خوفزدہ پریشان اور ہیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے کسی اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے موت کی ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بل ایمان فرمائے آمین سبح آمین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ